کیونکہ دیش یہ چاہتا ہے کہ موڈی جی بولتے رہیں ہم سنتے رہیں اور وہ اس لیے کہ جو وہ بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ دیش کے ہت میں ہوتا ہے دیوی اور سجنوں بھارت گن راج کے پردان منتری حادرنی شریف نریندر موڈی شریف سرسوٹین مہا بانی پرمپرہ کے پنیت آیوجن میں ہمارے ساتھ اپسٹیت مہاراشتھ کے راجپال شریف بھگت سنگھ کوششیاری جی مہاراشتھ ویدھان سبا پرتیپکش کے نیتا شریف دیوی اندر پھڑنویش جی مہاراشتھ سرکار میں منتری شریف سبحات دیسائی جی آدینی اوشہ جی آشہ جی آدینات مانگیشکر جی ماشتر دینانات سمرتی پرتیشتان کے سبھی سدسے گان سنگیت اور کڑا جگت کے سبھی بشیشت ساتھیوں انہیں سبھی مہاربھاو دیوی اور سجنوں اس مہتوپن آیوجن میں آدینی اوشہ جی مانگیشکر جی کو بھی آنا تھا لیکن جیسے ابھی آدینات جی نے بتایا تبیت ٹھیک نہیں ہونے کے وجہ سے وہ یہاں نہیں آ پائے میں ان کے جلد سفستہ ہونے کی کامنا کرتا ہوں ساتھیوں میں اپنے آپ کو بہت اپیوک دیان نہیں ہے اپنے انگوہ کر رہا ہوں کیونکہ سنگیت جیسے گہن وشی کا جانکار تو میں بلکل نہیں ہوں لیکن سانسکرتک بہت سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سنگیت ایک سادھنا بھی ہے اور بھاونا بھی ہے جو اویکت کو بھیکت کر دیں وہ شبد ہے جو بھیکت میں ارجا کا چیتنا کا سنچار کر دیں وہ ناد ہے اور جو چیتن میں بھاو اور بھاونا بھر دیں اسے سرشتری اور سمویدنا کی پرکاشتہ تک پہنچا دیں وہ سنگیت ہے آپ نشپروں بیٹھے ہو لیکن سنگیت کا ایک سوار آپ کے آنکھوں سے آنسو کی دھارہ بھا دیتا ہے یہ سامرطہ ہوتا ہے لیکن سنگیت کا سوار آپ کو ویراغی کا بہت کرا سکتا ہے سنگیت سے آپ میں ورس بھرتا ہے سنگیت ماترطو اور ممتہ کی انبھوٹی کروا سکتا ہے سنگیت آپ کو راشتر بھکتی اور کرتب ویبوت کے سیکھر پر پہنچا سکتا ہے ہم سب سو بھائی بھی سالی ہیں کہ ہم نے سنگیت کی اس سامرط کو اس شکتی کو لطا دیدی کے روپ میں ساکشا دیکھا ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے ان کے درشن کرنے کا سو بھائی ملا ہے اور منگیش کا پریوار پیڑی در پیڑی اس یگی میں تو دور جاتے جاتے یاد آ رہا تھا کہ شاید چار ساڑھے چار دسک ہوئے ہوں گے سودھر فڑکے جی نے مجھے پریچے کروائے تھا اور تب سے لے کر کے آج تک اس پریوار کے ساتھ اپا آرس نے انگینت گھٹنا ہے میرے جیون کا حصہ بن گئی میرے لیے لطا دیدی سور سامراغی کے ساتھ ساتھ اور جس کو کہتے ہو مجھے گرون بھوتا ہے وہ میری بڑی بہن تھی پیڑیوں کو پریم اور بھاونا کا اپا آر دینے والی لطا دیدی انہوں سے ہمیشہ ان کی طرف سے ایک بڑی بہن جیسا اپا اور پریم ملا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جیون کا سو بھاگیا کیا ہو سکتا ہے شاید بہت دسکوں کے بعد یہ پہلا راکھی کا تہوار جب آئے گا دیدی نہیں ہوگی سامانی طور پر کسی سممان سمہروں میں جانے کا اور جب ہی ابھی حریص جی بھی بتا رہے تھے کوئی سنمان گرہن کرنا میں تھوڑا اندوشے میں دوری رہا ہوں میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا ہوں لیکن پورسکار جب لطا دیدی جیسی بڑی بہن کے نام سے ہو تو یہ میرے لیے ان کے اپنتو ہمیں گرے لطا اور منگیش کر پریبار کا مجھ پر جو حق ہے اس کے قارن میرا یہاں آنا ایک پرکار سوڑی میرا دائیتو بن جاتا ہے اور یہ اس پیار کا پرتیخ ہے اور جب آزینہ جی کا سندیش آیا میں نے میرے کیا کارکم ہے میں کتنا بھیجی ہوں کچھ پوچھا نہیں میں نے کہا بھائیہ پہلے ہاں کر دو منہ کرنا میرے لئے ممکن نہیں نہیں میں اس پورسکار کو سبھی دیشوالچوں کے لئے سمرپیت کرتا ہوں جی طرح لطا دیدی جن جن کی تھی اسی طرح ان کے نام سے مجھے دیا گیا ہے پورسکار بھی جن جن کا ہے لطا دیدی سے اکثر میری باتچیت ہوتی رہتی تھی وہ خود سے بھی اپنے سندیش اور آسید بات بھیجتی رہتی تھی ان کی ایک بات شاید ہم سب کو کام آ سکتی ہیں جسے میں بھول نہیں سکتا ہوں میں ان کو بہت عادر کرتا تھا لیکن وہ کیا کہتی تھی وہ ہمیشہ کہتی تھی منشہ اپنی عمر سے نہیں اپنے کاریوں سے بڑا ہوتا ہے جو دیش کے لئے جتنا کرے وہ اتنا ہی بڑا ہے سفلتا کے سکھر پر ایسی سوچ سے بھیجتی کی مہانتہ اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے لطا دیدی عمر سے بھی بڑی تھی اور کرم سے بھی بڑی تھی ہم سب ہی نے جتنا سمیں لطا دیدی کے ساتھ گو جارہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سرالتا کی پرتیمورتی تھی لطا دیدی نے سنگیت میں وہ ستان حاصل کیا کہ لوگ انہیں ماں سرسوتی کا پرتی روح بانتے تھے ان کی آواز نے قریب اسی سالوں تک سنگیت جگت پر اپنی چھاپ چھوڑی تھی گرامو فون سے شروع کریں تو گرامو فون سے کیسے پھر سیڈی پھر ڈی ویڈی پھر پین ڈرائیو آن لائن بھیجک اور ایپس تک سنگیت اور دنیا کی کتنی بڑی یاترہ لطا جی کے ساتھ ساتھ تائے ہوئی ہے سینیما کی چار پانچ پیڈیوں کو انہوں نے اپنی آواز دی بھارت رتنا جسا سربوچ سنمان انہیں دیش نے دیا اور دیش گورنانمیت ہوا پورا ویشو انہیں سور سامراغ نہیں مانتا تھا لیکن وہ خود کو سوروں کی سامراغی نہیں بلکہ سادھی کا مانتی تھی اور یہ ہم نے کتنے ہی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ جب بھی کسی گانے کی ریکارڈنگ کے لیے جاتی تھی تو چپلیں بہار اتار دیتی تھی سنگیت کی سادھنا اور اسور کی سادھنا ان کے لیے ایک ہی تھا ساتھیوں آدھی شنکر کے عدویت کے سدھانت کو ہم لوگ سننے سمجھنے کی کوشش کریں تو کبھی کبھی اُلجن میں بھی پڑ جاتے ہیں لیکن میں جب آدھی شنکر کے عدویت کے سدھانت کی طرف سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو اگر اس کو سرل سفدہ میں مجھے کہنا ہے اس عدویت کے سدھانت کو عشور کا اُچچارن بھی عشور کا اُچچارن بھی سور کے بینہ ادھورہ ہے عشور میں سور سماہیت ہے جہاں سور ہے وہیں پورنتہ ہے سنگیت ہمارے ردے پر ہمارے انترمن پر اثر ڈالتا ہے اگر اُس کا اُدھگم لتاجی جیسا پبیتر ہو تو وہ پبیترتہ اپنی آجہادی کا امرت مہت سو منا رہا ہے اُنہوں نے اُس کے لیے ویس راہ کے کارکم میں دینانا جی بیر ساورکر کا لکھا گیت گیا تھا بریٹیس ویس راہ کے سامنے یہ دینانا جی ہی کر سکتے ہیں اور یوزوک بھی کر سکتے ہیں اور اُس کی تھیم پر پردرشن بھی کیا تھا اور بیر ساورکر جی نے یہ گیت انگریجی حکومت کو چناؤتی دیتے ہوئے لکھا تھا یہ ساحس یہ دیش وقتی دینانا جی نے اپنے پریبار کو ویراست میں دی دی لطا جی نے سمبھو تہا کہیں ایک بار بتایا تھا کہ پہلے وہ سمات سیوہ کے ہی کشتر میں جانا چاہتی تھی لطا جی نے سنگیت کو اپنی آرادنا بنایا لیکن راشتر پریم اور راشتر سیوہ ان کے گیتوں کے جریے بھی پریرنب پاتی گئی چتر پتی سیوہ جی مہاراج پر بھیر سابر جی کا لکھا گیت ہندو نرسیما ہو ہندو نرسیما ہو یا سمرت گرو رامدہ جی کے پد ہو لطا جی نے سیو کلیان راجہ کی ریکارڈنگ کے جریے انہیں امر کر دیا آئے میرے بطن کے لوگوں اور جہہند کی سینہ یہ وہ بھاو پنگتیاں ہیں جو دیش کے جن جن کی جباں پر امر کر دی ان کے جیون سے جڑے سے کتنے ہی پخشیں لطا دیدی اور ان کے پریبار کے یوگدان کو بھی امرت محوصوں میں ہم جن جن تک لے کر جائیں یہ ہمارا کرتب بھی ہے ساتھیوں آج دیش ایک بھارت سریشن بھارت کے آتنو اشواس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے لطا جی ایک بھارت سریشن بھارت کی مدھور پرستوطی کی طرح تھی آپ دیکھئے انہوں نے دیش کی تیس سے جاندہ بھاشاؤں میں ہزاروں گیت گئے ہندی ہو مراتی ہو سنسکرط ہو یا دوسری بھارتی بھاشا ہے لطا جی کا سفر ویسا ہی ہر بھاشا میں گلا ہوا ہے وہ ہر راج جہر خیتر میں لوگوں کے من میں سمائی ہوئی ہیں بھارتی اتا کے ساتھ سنگیت کیسے امر ہو سکتا ہے یہ انہوں نے جی کر کے دکھایا ہے انہوں نے بھگوط گیتہ کا بھی سسور پاٹ کیا اور بھارتی اتا ہے سبانچ کے من مستشک میں گھولا رام چرید مانس کی چوپائیاں سلے کر باپو کے پری بھجن بیشن بھجن تو تینے رکھئیے تب سب کچھ اللہ تعالیٰ جی کے آواز سے پنرجویت ہو گئے انہوں نے تیروپتی دیوستانم کے لیے گیتوں اور منتروں کا ایک سیٹ ریکارڈ کیا تھا جو آج بھی ہر صبح ہیں وہاں بجتا ہے یعنی سانسکرتی سے لے کر کے آسٹھا تک پورپ سے لے کر کے پسچم تک اتر سے دکشن تک لتا جی کے سوروں کے پورے دیش کو ایک سوطرہ میں پیرونا کا کام کیا دنیا میں بھی وہ ہمارے بھارت کی سانسکرتک راجبوت تھی ویسا ہی ان کا ویقتی کے جیون بھی تھا پونے میں انہوں نے اپنی کمائی اور مطروں کے سیوگ سے ماسٹر دینانات منگیس کر ہسپٹل بنوایا امرت محرصوں میں دیش اپنے اتیت کو یاد کر رہا ہے اور دیش بھوش کے لیے نئے سنکلپ لے رہا ہے ہم دنیا کے سب سے بڑے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں سے ایک ہے آج بھارت ہر شیطر میں آتمن نربھر بننے کی اور آگے بڑھ رہا ہے وکاس کی یہ یادرہ ہمارے سنکلپوں کا حصہ ہے لیکن وکاس کو لے کر بھارت کی مولک درستی ہمیشہ لگ رہی ہے ہمارے لیے وکاس کا عرد ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشماس اور سب کا پریاس سب کے ساتھ اور سب کے لیے وکاس کے اس بھاو میں بسودھے اکرم کم کی بھاونا بھی شامیل ہے پورے ویشو کا وکاس پوریمانوتا کا خلیان یہ کیول بھوتک سامرت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے جروری ہوتے ہیں مانی بھی یہ مولی اس کے لیے جروری ہوتی ہے ادھرک بھی چیتنا اس لیے آج بھارت دنیا کو یوگ اور ایرویت سے دے کر پریابران رکشہ جیسے ویشو پر دشا دے رہا ہے میں مانتا ہوں بھارت کے اس یوگدان کا ایک اہم حصہ ہمارا بھارتی سنگیت بھی ہے یہ جمعیداری آپ کے ہاتھوں میں ہے ہم اپنی سویراست کو انہی ملیوں کے ساتھ جیمنت رکھے اور آگے بڑھائیں اور وشو شانتی کا ایک مادیم بنائیں یہ ہم سب کی جمعیداری ہے مجھے پورا بھی سوانس ہے سنگیت جگت سے جڑے آپ سبھی لوگ اس جمعیداری کا نربحن کریں گے اور ایک نئے بھارت کو دشا دیں گے اسی وشوانس کے ساتھ میں آپ سبھی کا ردے سے دھنواد کرتا ہوں منگیشور پریوار کا بھی میں ردے سے دھنواد کرتا ہوں کہ آپ نے دی جی کے نام سے اس پردھم پورسکار کے لیے مجھے چُنا لیکن حریص جی جب سممان پتر پڑ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جب کئی بار پڑنا پڑے گا اور پڑ کر کہ مجھے نوٹ بنانی پڑے گی کہ ابھی مجھے اس میں سے کتنا کتنا پانا باقی ہے ابھی بھی میرے میں کتنی کتنی کمیاں ہے اس کو پورا میں کیسے کروں دیدی کے آسیرواد سے اور منگیش کر پریوار کے پیار سے مجھ میں جو کمیاں ہے ان کمیوں کو آج مجھے سممان پتر کے دوارے پرستود کیا ہے میں ان کمیوں کو پورا کرنے کا پریاس کروں گا لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور تاجہ ترین خبروں کے لیے ٹی ویورن انڈیا لائف کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے ڈیل آئیکون کو دھوانا مد دیں موسیقی 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 موسیقی